نواب جاکر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت نے جو سپورٹ پرائز اناوز کی دو ہزار روپے اور اب پنجاب میں سولہ سب پچاس یہ جو فرق ہے وہاں کی فلور ملز اور یہاں کی فلور ملز کا کمپیٹیشن کس طریقے سے ہو سکتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرائیسز اس کا امپیکٹ پنجاب کے اوپر کس طریقے سے آئے گا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا میشہ یہ انسٹانس رہا ہے کہ پورے پاکستان میں ایک قیمت ہونی چاہیے یہ جو سندھ حکومت کے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ تو ایک سیاست ہے سیاست ہو رہی ہے یہ فارمر کے ساتھ کوئی محبت کا اظہار نہیں ہے کہ چودہوں سو روپے جو ویٹ کی سپورٹ پرائز تھی اسے آپ نے اٹھا کر دو ہزار کر دیا سپورٹ پرائز اگر آپ نے جب بھی کرنی ہوتی ہے اس کا میکنیزم یہ ہے کہ آپ بیفور سوئنگ کرتے ہیں آپ غور کریں کہ سپورٹ پرائز کا اعلان کب ہوا ہے آفٹر سوئنگ بیفور سوئنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے میکسیمم لوگوں کو پتاک اور آویرنس دے کر انہیں ریزار لے سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک چکے صوبہ اور یہ ایک ہمارے ملک میں بہت ساری مسائل ہیں سیاست جس طرح کے ماضی سے لے کر آج بھی آپ دیکھیں کہ آٹے کے اوپر ایک سیاست ہو رہی ہے اور یہ سیاست پچھلی حکومتوں میں بھی ہو رہی تھی اور بڑی نمائیاں ہو رہی تھی کہ اسی کو ایک ٹارگٹ کر کے اور وہ لوگ اپنی سیاست کر رہے تھے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ گورنمنٹ چینج ہونے کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی اور چونکہ ایک نیا ویزن لے کر آئے ہیں اور یہ چاہیں گے کہ ماضی سے ہٹ کر ہم کریں ابھی تک میں اس میں کامیابی نہیں دیکھ رہا ابھی تک میں اس میں کامیابی نہیں دیکھ رہا